کانسٹیجیشن آف سعودی عربیہ آئین سعودی عربیہ دستور سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا علیف باب ہفتن باب نمبر سات کے تحت مالی معاملات میں آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا علیف قانون کے دریئے مملکت کی تمام آمدانیوں اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سفلے میں قوائد اور ضرابط بنائے گئے ہیں آمدانی اور اخراجات کا حساب آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا پیرے نمبر بی پیرے نمبر بے کہتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے آرٹیکل نمبر پہتر کہ سرکاری خزانے سے کسی ادائیگی کا بادشاہ کی خصوصی منظوری کے بعد ہوں گی یعنی سرکاری خزانے کو استعمال کیسے کیا جائے کون کرے گا یہ آرٹیکل نمبر بہتر تیہتر بتاتا ہے آرٹیکل نمبر چوہتر کہتا ہے صرف قانون کے مطابقی مملکت کی عملاق مملکت کی جہدات کی فروخت یا انہیں قرائے پر دیا جا سکے گا بادشاہ کی پرمیشن ہوگی یہ آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کہتا ہے کہ کرنسی بینک چارجس کمیشن اور نابطول پیمانہ پیمائش کے قوائد اور زبابت قانون کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں یعنی نابطول کا نظام آرٹیکل نمبر پچھتر کے تحت ہے کرنسی بینک کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کے تحت کیے گئے ہیں کمیشن کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کے تحت کیے گئے ہیں آئین سعودی عربیہ کے آرٹیکل نمبر سیونٹی سکس کہتا ہے کہ مملکت کے مالی سال کی تجدید بذری قانون کی جائے گی سالانہ بجٹ کہتے ہیں بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے کم سے کم ایک ماہ قبل بادشاہ کی منظوری کے لیے جس میں اس مالی سال کی آمدنیوں اور اخراجات کے تخلیلیں شامل ہوں گے کتنا خرچ ہوا کتنا خرچ ہوگا کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے پیسہ آئے گا کتنا پیسہ ہے یہ سب بادشاہ کے مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ کے پیسے کے معاملات آپ کے آمدن کے معاملات آپ کے اخراجات کے معاملات تیہے ہوں گے آرٹیکل نمبر سیونٹی سیون کہتا ہے متوقع مالی ادارہ گزرے ہوئے سال کا آخری حساب تیار کرے گا اور اسے وزیر آزم کو انسال کرے گا آرٹیکل نمبر سیونٹی 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 سیونٹ کے تحت کا جتنا بھی رپورٹ ہے وہ سب کے سب رپورٹ وزیر آزم کو بھیجے گا آرٹیکل نمبر سیونٹی ایٹ کہتا ہے خود مختار اداروں کے بجٹ حساب کتاب پر وہی احکام اور وہی قانون نافذ العمل ہوں گے جو مملکت کے بجٹ حساب کتاب پر نافذ العمل ہوتے ہیں آرٹیکل نمبر سیونٹی ایٹ کے تحت کانسٹی جیشن آف سعودی عربیہ آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا علیف کہتا ہے کہ قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں تمام پیسوں تمام وسائل کی جو آمدنی ہے اس کے احکامات اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سکسلے میں قوائد قائدہ قانون زابطہ مرتب ہوں گے زابطہ زابطے بنائے گئے ہیں یہ باب ہفتن باب نمبر سات کے تحت مالی معاملات میں آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا علیف قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں کے احکامات اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سکسلے میں قوائد اور زوابط بنائے گئے ہیں آمدنی اور اخراجات کا حساب انہیں اصولوں کے ذریعے کیا جائے گا جو یعنی آرٹیکل نمبر سیونٹی ٹو کا پیرے نمبر بی پیرے نمبر بے کہتا ہے وہ قانون وضع کیے جائیں گے اور قانون جو ہے سعودی عرب کا وہ قانون قرآن الحدیث کی روشنی میں ہے آرٹیکل نمبر پہتر ہے کہ سرکاری خزانے سے کسی ادائیگی کا ادائیگی کا التزام بحث کے قوائد کے مطابق کے الفاظ اور مفاہد اگر اس ادائیگی کی یعنی بیلنس شد کے ذریعے کیا جائے گا بجت اجازت نہیں دیتے تو یہ ادائیگی بادشاہ کی خصوصی منظوری کے بعد ہوگی یعنی سرکاری خزانے کو استعمال کیسے کیا جائے کون کرے گا یہ آرٹیکل نمبر بہتر تہتر بتاتا ہے آرٹیکل نمبر چوہتر کہتا ہے صرف قانون کے مطابق ہی مملکت کی املاک مملکت کی جہدات کی فروخت یا انہیں قرائے پر دیا جا سکے گا یعنی قانون سے ہٹ کر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ادارے کو اپنے ائر لائن کو اپنے استیل میل کو اپنے کسی بھی املاک کو بیج دے ایسا نہیں ہوگا اگر کریں گے تو قانون کے مکمل پورے تقاضی پورے کریں گے بادشاہ کی پرمیشن ہوگی تب ہی جا کر آپ ایسا کر سکیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کہتا ہے کہ کرنسی بینک چارجس کمیشن اور نابطول اور نابطول پیمانہ پیمائش کے قواعد اور زبابی قانون کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں یعنی نابطول کا نظام آرٹیکل نمبر پچھتر کے تحت ہے کرنسی بینک بینک کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کے تحت کیے گئے ہیں کمیشن کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر سیونٹی فائیو کے تحت کیے گئے ہیں آرٹیکل نمبر سیونٹی سکس کہتا ہے آئی میں سعودی عربیہ کہ آرٹیکل نمبر سیونٹی سکس کہتا ہے کہ مملکت کے مالی سال کی تجدید بذری قانون کی جائے گی جس کو سالانہ بجٹ کہتے ہیں بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے کم سے کم ایک ماہ قبل بادشاہ کی منظوری کے لیے دی جائے گی یعنی بادشاہ کی منظوری کے بعد جاری ہوگا یہ بجٹ جس میں اس مالی سال کی عامدنیوں اور اخراجات کے تخلیمیں شامل ہوں گے کتنا خرچ ہوا کتنا خرچ ہوگا کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے پیسہ آئے گا کتنا پیسہ ہے یہ سب بادشاہ کے مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے جس میں اس مالی سال کی عامدنیوں اور اخراجات کے تخلیمیں شامل ہوں گے اس طرح آری وجوہات کی بنا پر اگر بجت مالی سال کے شروع ہونے سے ایک ماہ قبل جاری نہ ہو سکا اور نیا سال شروع ہو گیا اور گزشتہ بجت پر اس وقت تک عمل درامت ہوتا رہے جب تک نیا بجت جاری نہیں ہوگا یعنی نیا بجت جب جاری ہوگا تو نئے بجت کی ہی روشنی نے آپ کے معاملات آپ کے پیسے کے معاملات آپ کے آمدن کے معاملات آپ کے خراجات کے معاملات تیہے ہوں گے آرٹیکل نمبر سیونٹی سیون کہتا ہے متوقع مالی ادارہ گزرے ہوئے سال کا آخری حساب تیار کرے گا اور اسے وزیر آزم کو انسال کرے گا آرٹیکل نمبر سیونٹی 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 سیونٹ کے تیار یہ مالی بجت کا جتنا بھی رپورٹ ہے وہ سب کی سب رپورٹ وزیراعظم کو بھیجے گا یہ کمیشن آرٹیکل نمبر سیویٹی ایٹ کہتا ہے خود مختار اداروں کے بجت اور ان کے مستند حسابات حساب کتاب پر وہی احکام اور وہی قانون نافذ العمل ہوں گے جو مملکت کے بجت اور حساب کتاب پر نافذ العمل ہوتے ہیں آرٹیکل نمبر سیویٹی ایٹ کے تحت آرٹیکل نمبر سیویٹی نائن